اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور حدیثِ قدسی میں اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے عالی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اسی لیے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ذکرِ اللہ کی محفل سجاتے جہاں کھڑے ہوئے بیٹھے اور اپنے پہلوں پہ جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ عز و جل نے صحابہ اکرام کے ذکر کرنے کے انداز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ بُلَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سیدن علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام ذکر اللہ میں ایسے جھومتے جیسے تیز ہوا میں درخت جھومتے ہیں تو صحابہ اکرام کے ذکر کرنے کا انداز تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکل واضح اور ثابت ہے اس لیے پورے عالم اسلام میں آج بھی صحابہ اکرام کے انداز میں ذکر اللہ کی محافل کا انقاد ہوتا ہے جہاں جھوم جھوم کر دیوانہ وار اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی البرحانیہ کے مراکز میں اسی انداز میں ذکر اللہ کیا جاتا ہے تو آپ بھی صحابہ اکرام کی انداز میں ذکر کرنے کے لیے اپنے قریبی برحانیہ کے سینٹر میں تشریف لیں اللہ ہمیں اپنے ذکر کی کسرت کی توفیق عطا فرمائے آمین